برسو پہلے بغداد میں اپنے فن کا ماہر ایک بڑا ہی رہتا تھا عمر کے آخری دور میں اس نے ایک شاہکار ممبر تخلیق کیا بے حد حسین اور دلکش جو دیکھتا اس کی خوبصورتی اور نفاست کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا کچھ ہی دن میں ممبر کے شہرت چاروں طرف پھیل گئی یہ حال ہوا کہ جو بھی صاحبِ حیثیت شخص وہاں آتا وہ مو مانگے داموں سے خریدنے کی کوشش کرتا لیکن اس بڑا ہی کا ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجدِ اقصہ کی صینت بنے گا لوگ حیرت سے پوچھتے قدس پہ تو عیسائیوں کا غبصہ ہے اس کا ایک ہی جواب ہوتا میں فنکار ہوں ایک ہی کام کر سکتا ہوں ممبر بناتا ہوں ایک دن کوئی مجاہد اٹھے گا قدس فتح ہو جائے گا اور یہ ممبر مسجدِ اقصہ میں سجے گا وقت کے ساتھ ممبر کا قصہ بچے بچے کی زبان پر آگیا ہر جگہ یہ کہانی دورائی جاتی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی کو اپنے انداز میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا اور پھر ایک ساتھ آٹھ سال کے بچے نے یہ کہانی سنی مگر اس بچے کو ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھائی کی خواہش نے متاثر کیا اور پھر چالیس سال بعد اسی بچے کے ہاتھوں ممبر کو مسجدِ اقصہ میں نصب کیا گیا آج لوگ اسے سلاہ الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں ہمارا کام بھی بس اتنا ہے ہمیں بڑھائی کی طرح اپنا کام برا کرنا ہے نیک مقاسد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کیلئے یہاں کوئی مجاہد ضرور آئے گا موسیقی